ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائلہ روبا دنیا میں اس وقت ستاون اسلامی ممالک موجود ہیں ویسے تو اکثر اسلامی ممالک کے حکمران یورپ پرستہ ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں ان مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف پوری امت مسلمہ کے لیے بائیس سے فخر ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں مسلم حکمران جو کہ بہتی شیئر دل اور بہادر ہیں سب سے پہلا نمبر ہے عمران خان عمران خان سیاستدان بننے سے پہلے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اپریل 1996 میں انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی جسے تحریک انصاف کا نام دیا وہ پاکستان کے مزیر ازم 2018 میں بنے اور سال 2019 میں جب ناموسی رزالت پر غیر مسلموں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملے کیے گئے تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ میں ایک نڈر لیڈر عمران خان کو تقریر کرتے سنا عمران خان نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ حق ہے دین صرف ایک ہے جو کہ دین محمدی ہیں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت اور ناموسی رسالت کی بات رکھی اور یہ کھلم کھلا اعلان کیا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم ضرور لڑیں گے عمران خان نے دینی کتابوں پر اور قرآن مجید پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کیا اور ملک بھر کے سکولوں میں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دے دیا جب بھارت کی طرف سے تجارت کے مہدے کا خط آیا عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے میں تم سے تجارت نہیں کروں گا اقوامی متحدہ میں قلمہ طیبہ کی صدایم بلند کرنے والے عمران خان کے ملک و قوم کے لیے بہادری اور جورت کے کام تو بیشمار ہیں ان کی یہی بہادری کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بنی تھی لہذا کچھ سازجوں کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کے پانچ سال پورے نہ کر سکے اور اب تک بہت سے پراپوگنڈا اور مشکلات کا امسلسل شکار رہے ہیں نیکس بات کرتے ہیں طیب اردگان کی طیب اردگان ترکی کے موجودہ صدر پوری امت مسلمان کے لیے فخر کا باعث ہیں دنیا میں جب بھی کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو جو شخص سب سے آگے کھڑا ہو کر بغیر کسی خوف کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ طیب اردگان ہی ہیں انہوں نے ترکی کے اندر یورپی کلچر ہونے کے باوجود دین اسلام کی سر بلندی کے لیے بے حد کام کیے ہیں طیب اردگان نے قمام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر امریکہ کو خلم خلہ چیلنج کر رکھا ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملہ میں بھی وہ ہر موقع پر اسرائیل کو برا بھلا اور ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں طیب اردگان کی اللہ کے رسول کی ناموسی رسالت سے متعلق بھی کوششیں بے مثال ہیں جرت اور بہادری کی بڑی مثالی ہے کہ ترکی یورپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست سے ایک بڑی اسلامی ریاست میں تبدیل کر رکھا ہے نیکس بات کرتے ہیں یاسیر ارفات یاسیر ارفات فلسطین کے صدر تھے انہیں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بے پناہ کام کیا اور کوششیں کی یاسیر ارفات ایک ایسے دلیر اور سچے حکمران تھے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ نے بارہا یاسیر ارفات کو خریدنے کی کوشش کی مگر یاسیر ارفات نے فلسطین کی آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور یاسیر ارفات کو آخر کار زہر دے کر مار دیا گیا صدام حسین صدام حسین اراک کے وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے انہوں نے بغیر کسی ڈر کے 1991 میں اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا اور اس حملہ کے بعد اسرائیل سمیت پورا یورپ بخلا اٹھا تھا صدام حسین کے دور حکومت میں اراک میں کافی ترقی ہوئی امریکہ اس بات سے نا خوش تھا امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کے پڑوس میں ان کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہے لہٰذا برطانیوں اور امریکہ نے اراک پر حملہ کر دیا اس حملے میں نہ صرف لاکھوں بے گناہ اراکی مارے گئے بلکہ صدام حسین کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بے گناہ سولی پر چڑھا دیا گیا شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنمہ تھے سعود کے اندر شاہ فیصلی وہ واحد حکمران تھے جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ پیار کرتے تھے انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لئے کام کیا شاہ فیصل کے گیارہ سالہ دور حکومت میں سعودی عرب ایک پس ماندہ ملک سے ترقی آفتہ ملک میں تبدیل ہو گیا شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تو مسلمان ذات پات کے جھگڑوں میں مبتلا تھے شاہ فیصل کے دور حکومت میں تمام امت مسلمہ نے ایک ساتھ مل کر اقتعافات کو ختم کیا یہ شاہ فیصل ہی تھے جنہوں نے فلسطین کے مسئلہ کو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بنایا امریکہ شاہ فیصل کو نا پسند کرتا تھا اور آخر کار امریکہ کی سازش کی وجہ سے 25 مارس 1975 کو شاہ فیصل کو ان کے بتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کر دیا ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں دیکھنا چاہتے ہیں روزانہ اس طرح کی ویڈیو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں نیکس انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی اور اچھی ویڈیو لے کر آنگی تب تک کے لئے اللہ حافظ